گناہوں کا دوسرا اثر جسم پر ہوتا ہے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جسم جب گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے نیکیاں کرنا مشکل ہو جاتی ہیں اگر رات کے بارہ بجے بھی کہا جائے دوست آ کے کہیں آؤ پکنک پہ جانا ہے تو یہ تیار ہو جاتا ہے اگر دوست کہیں مری کی سیر کرنی ہے تو یہ تیار ہو جاتا ہے اگر دوست کہیں کسی کی عزت کو تار تار کرنا ہے تو اس کا جسم بڑا چست ہوتا ہے چاک و چوبند ہوتا ہے اگر دوست کہیں کسی قتل کی مہم پہ جانا ہے تو یہ تیار ہو جاتا ہے اگر دوست کہیں کسی زمین پہ نجائز قبضہ کرنا ہے تو اس کے جسم میں بڑی طاقتیں آ جاتی ہیں اگر دوست کہیں آج کسی سے لڑنے جانا ہے تو اس کے اندر بڑی ہمتیں آ جاتی ہیں گناہ کر کر کے برائیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر وہی کہیں مسجد میں جانا ہے تو اس کے پاؤں سے پتھر بن جاتے ہیں اگر وہی کہیں کسی درسے قرآن میں جانا ہے تو اس کے پاؤں پیچھے کی طرف کھیچے آتے ہیں اگر وہی کہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس کی زبان ایک ایک مند بھاری بھاری ہو جاتی ہے اس پہ الفاظ تاری نہیں ہوتے اگر دوست کہیں نیکی کے سفر پہ جانا ہے تو اس کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْمُسْلَىٰ فَسَكْوِيَسْرُمِ الْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخْلَ مَسْتَرْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنْ يَسْرُهُ لِلْعَصْرَىٰ وَأَمَّا يُوَنِيًّا مِنْ بَخْلُهُ اِذَا تَعُدَّىٰ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْغُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآلَىٰ وَتَغَلْقُولَا جو اللہ کی رحمیں دیتا ہے جو ڈرتا ہے سچی بات کی تصدیق کرتا ہے ہم اس کے لئے نیکیوں کی راہیں آسان کر دیتے ہیں جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں جو بخیل بن جاتا ہے لا پرواہی اختیار کرتا ہے اچھی باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے ہم اس کے لئے مشکل راہیں آسان کر دیتے ہیں گناہ کی راہیں آسان کر دیتے ہیں جنم کے راستے آسان کر دیتے ہیں اور پھر جب یہ اس میں گرنے لگتا ہے اس کا مال اس کے کام نہیں آتا ہے ہدایت دینا ہمارے اختیار میں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اللیل میں ذاتہ بیان کر دیا ہے تو نیکیاں نیکیوں کی راہیں آسان کر دیتے ہیں اور برائیاں برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کو توفیق مل جاتی ہے برائیوں کا اثر یہ ہوتا ہے اس سے توفیق چھن جاتی ہے